پھر جب تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ وسال قریب آیا تو یومِ وسال کے وقت حضرت امام حسنِ مجتبہ علیہ السلام اور مولا علی المرتضی وہیں موجود تھے وہیں موجود تھے اور جب آپ پر حملہ کیا اس مجوسی نے قاتلانہ حملہ کیا تو حضرت علی اور حضرت امام حسنِ مجتبہ فوری طور پر وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ آپ بتائیے کیا معاملہ ہوا ہے آپ نے فرمایا میں اور کوئی بات نہیں کرتا بس اس لمحے میں اپنی آخرت کے معاملے میں زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہوں زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہوں آپ تائیدار ایک حضرت امام حسنِ مجتبہ اور حضرت مولا علی المرتضی نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ دمشق میں امام ابن اساکر نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضی نے آپ کو تسلی دی اور تسلی دے کر خوشخبری دی اور فرمایا کہ اے ابو بکر و عمر آپ وہ وقت یاد کیجئے جب تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر جو جنت کے ادھیر عمر کے لوگ ہوں گے ان کے سردار ہوں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے علی کیا یہ بات سچ ہے آپ اس بات پر گواہ ہیں تو مولا علی المرتضی نے فرمایا ہاں میں اس بات پر گواہ ہوں کہ ہاں تائیدار کائنات نے یہ فرمایا ہے پھر اسی بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبا کو گواہ بنایا کہ کیا آپ بھی گواہ ہیں انہوں نے فرمایا ہاں میں بھی گواہ ہوں تو فرمایا کہ پھر اس طریقے آپ کی روح کو فضع انصری سے پرواز کر گئی پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ جوان ہو چکے ہوئے تھے آپ کی عمر مبارک جوانی کے مراحل میں داخل ہو چکی تھی اور بے پناہ محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی کو حضرت عمام حسن مجتبا کے ساتھ تھی آپ نے گیارہ سال سے زائد آپ کی خلافت کا زمانہ ہے اس سارے زمانے میں بے شمار علاقے فتح ہوئے جب علاقوں کو فتح کرنے کا وقت آیا تو بھر جو مین لشکر علاقوں کو فتح کرنے کے سلسلے میں بھیجا جاتا اس کی قیادت حضرت عمام حسن مجتبا رضی اللہ عنہ کر رہے ہوتے تھے مصر کا گورنر بنایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن ابی سراہ کو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے ان کو امیر مقرر کیا مصر کا تو فرمایا جب مصر کی طرف وہاں پر جب اس کو علاقے کو فتح کرنے کا وقت آیا تھا تو پہلے یہ ایک کافلہ لے کر گئے تھے انہیں پھر پیچھے سے امداد کی ضرورت پڑی انہیں پھر سے افرادی قوت کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا ایک لشکر حضرت امام حسن مجتبا کی قیادت میں بھیجا تھا پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے ممالک اور علاقوں کو فتح کرنے کے لیے آپ نے اجازت طلب کی آپ وہاں پر ایک پورا لشکر لے کر گئے اور آپ رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام نے ترابل اس تک کے علاقوں کو فتح فرمایا اور یوں لشکر لے کر گئے اور ان علاقوں کو کامیابی اتا کی پھر اسی طریقے سے خراسان کی طرف آپ ایک پورا لشکر لے کر گئے پھر آپ نے تمیسیہ کے مقام پر لڑائی لڑی اور اس علاقے کو آپ نے فتح یاب کی اور وہاں پر اسلام کے چھنڈے گاڑے یہ وہ واقعات تھے کہ آپ کی جرت اور بہادری وہ بے مثال تھی حضرت امام حسن مجتبہ نے بے شمار علاقوں کو فتح کرنے اسلام کا چھنڈا گاڑنے میں بنیادی کردار ادا کیا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب آخری عمر آئی تو اس وقت حضرت امام حسن مجتبہ کی عمر مبارک تیس سال ہو چکی تھی تیس سال کی عمر مبارک میں پھر آپ جب آپ پر حملہ آور ہوئے لوگ آ کر خارجی لوگ آ کر آپ پر حملہ آور ہوئے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی سازشیں کرتے رہے تو امام حسن مجتبہ نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ مجھے بتائیے کون لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہاں سے آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیے میں ان سے بدلہ لینے کو تیار ہوں لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن مجتبہ سے چونکہ محبت بے پناتی آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پھول کو کوئی نقصان پہنچے تو آپ نے منع فرما دیا آپ نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے اس کے باوجود حضرت امام حسن مجتبہ پوری ایک ٹیم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حفاظت پر رہتے تھے اور چوبیس گھنٹے وہاں موجود رہتے تاکہ کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہ پہنچائے پھر یہی ہوا کہ لوگوں نے جب حملہ کیا تو اس حملے میں حضرت امام حسن مجتبہ بھی زخمی ہوئے زخمی ہوئے اور آپ کے اس لشکر کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا پھر حضرت مولا علی المرتضی کا زمانہ آ گیا مولا علی المرتضی کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں آپ کے ساتھ بے پناہ محبت تو والد کو تھی ہی مگر اس محبت کے علاوہ بھی اس اولاد کی محبت کے علاوہ بھی آپ کے جو بے شمار فضائل تھے ان فضائل کی بنا پر بھی حضرت مولا علی المرتضی کو حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت تھی معزز ناظرین ہم مولا علی المرتضی کے زمانے میں بڑا خوبصورت دو واقعات جو پیش آئے جس سے ہمیں آپ کی علمی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے آپ کی قوتِ گویائی کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ کی غریب پروری کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے معزز ناظرین کہ ایک روز جب مولا علی المرتضی کا زمانہ آیا تھا تو آپ نے پھر مدینہ کیپیٹل چینج کر کے آپ نے کوفہ کو اسلام کا دار الحکومت بنا دیا تھا تو آپ بھی وہاں شفٹ ہو گئے آپ کا خانوادہ وہیں شفٹ ہو گیا اور جب وہاں رہنے لگے اور اسلامی سلطنت آپ نے قائم فرما دی تو ایک روز حضرت مولا علی المرتضی ممبر پر تشریف لائے اور ممبر پر تشریف لاکر آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگو آج میرا بیٹا حسن مال تقسیم کرنا چاہتا ہے جب لوگوں نے اعلان سنا تو سارے کے سارے کہ آج مولا حسن ہمیں کوئی مال دینے والے ہیں پھر تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس لخت جگر اور پھول حضرت امام حسن مجتبہ نے آپ کے اعلان کی بعد میں وضاحت فرمائی اور وضاحت فرما کے کہا کہ میرے ابا جان نے بابا جان نے جو اعلان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوفہ کے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں انہیں مال دینا چاہتا ہوں پھر جو باقی لوگ تھے وہ اٹھ کے چلے گئے اور آپ نے لا تداد مال تقسیم کیا کوفہ کے اور اہل اسلام کے جو غریب اور مسکین اور یتیم لوگ تھے ان کی خدمت کے لیے کیا آپ کی سخاوت کے واقعات کو میں بعد میں لاتا ہوں لیکن یہ مولا علی اور مرتضی کی موجودگی میں واقعہ پیش آیا تھا اس لیے سنا دیا دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ نے آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز اس کو پیدا کرنے کے لیے تو حضرت مولا علی المرتضی نے اپنی زندگی میں اقدامات فرمائے تھے اپنی زندگی میں اقدامات فرمائے تھے اور وہ کس طرح کہ ایک روز حضرت مولا علی المرتضی نے اپنے بیٹے اپنے لخت جگر اپنے نور نظر حضرت امام حسن مجتبہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے آج مجھے تقریر کر کے سناو خطاب کر کے سناو آپ نے عرض کیا یا باجان میں آپ کے سامنے آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں نانا جان نے فرمایا انا مدینة العلم وعلی بابہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میں کیسے ممکن ہے آپ کے سامنے میں خطاب کروں مجھے شرم آتی ہے میں خطاب نہیں کر سکوں گا آپ کے سامنے بول نہیں سکوں گا میرے اندر ہمت نہیں پیدا ہوگی آپ نے چونکہ تربیت فرمانی تھی تربیت فرمانی تھی آپ نے فرمایا بیٹے آپ اس طرح کریں آپ خطاب کریں میں آپ کی نظروں سے اجل ہو جاتا ہوں میں چلا جاتا ہوں حضرت مولا علی المرتضی سامنے سے اٹھے اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں آواز تو سنائی دیتی تھی مگر حضرت امام حسن مجتبہ کی نظر اپنے بابا جان کے چہرے پر نہ پڑتی تھی آپ نے بے خوف ہو کر بالکل ریلیکس بورڈ میں مکمل خطاب فرمایا جب خطاب فرمایا تو حاضرین پر ایک وجد کی قیفیت تھی آپ ہر ہر شخص اش اش کر اٹھا جب مولا علی المرتضی نے آپ یہ خطاب سنا تو آپ تشریف لای سٹیج پر اور فرمایا بیٹے میں آپ کی گفتگو کو سن رہا تھا اور مجھے اندازہ نہ تھا کہ اس قدر اچھا خطاب آپ فرمائیں گے آپ کی فصاحت و بلاغت کو سن کر انہوں نے بے پناہ آپ کو دعاؤں اور محبتوں سے نوازا معزز ناظرین پھر جب مولا علی المرتضی کو عبد الرحمان بن ملجم مراد آبادی نے جب آپ کو شہید کر دیا تو پھر آپ کے کفن دفن اور باقی سارے معاملات کو حضرت امام حسن مجتبہ نے خود دیکھا اور معزز ناظرین پھر اس کے بعد فوری طور پر آپ خلافت پر متمکن ہو گئے اور چھے ماہ تک حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین رہے اور یوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک مکمل ہو گئی جس میں تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت قائم ہو جائے گی بادشاہت قائم ہو جائے گی اور اس چیز کا اظہار حضرت امیر معاویہ نے بھی کیا وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہاں میں مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہوں اور جو خلافت ہے وہ امام حسن مجتبہ پہ ختم ہو گئی تو وہ جو خلافت راشدہ ہے خلافت راشدہ میں حضرت امام حسن مجتبہ بھی شامل ہیں بدقسمتی معاشرے کے اندر یہاں یہ ہو گئی کہ آج ناصبیت نے عقائد تباہ کر دیئے ہیں خارجیت نے عقائد تباہ کر دیئے ہیں اور یہاں حضرت معاویہ کو بھی شامل خلافت راشدہ کیا جاتا ہے اشتہارات پہ لگا ہوا دکھائی دیتا ہے ارے ظالموں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی حیات مبارکہ میں کہ خلافت تیس سال ہوگی اور تیس سال آپ گن لیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور کو آپ گن لیں عمر فاروق کے دور کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گن لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو اور آپ گن لیں حضرت مولا علی اور مرتضیٰ اور پھر چھے ماہ حضرت امام حسن مجتبہ کے تو یہ سارے ملاک کے تیس سال بنتے ہیں اور اس کے بعد آگے بادشاہت قائم ہو گئی ہم بعد میں واقعات کو لیتے ہیں آگے چلتا ہوں حضرت امام حسن مجتبہ آپ کو بے پناہ علم عطا ہوا تھا آپ مدینہ الباب مدینہ العلم کے بیٹے تھے تو آپ کے علم کا اندازہ کوئی نہ تھا آپ کی سخاوت کا اندازہ کوئی نہ تھا اور آپ کی عبادت اور ریاضت کا اندازہ کوئی نہ تھا معزز ناظرین بات ختم کرنے کی طرف لاتا ہوں چند ایک واقعات آپ کی سخاوت آپ کی عبادت اور آپ کے اخلاق کریمہ کے سنا کر آپ کے وسال پہ بات ختم کر دیں گے معزز ناظرین بات ہم کر رہے تھے کہ کل خلافہ راشدین کو آپ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی اور آپ کو ان کے ساتھ بے پناہ محبت تھی اور یہ واقعات ہم سناتے آ رہے ہیں آپ کی سخاوت کی طرف آئیں تو آپ نے اپنی زندگی میں تین مرتبہ ایسے واقعات آئے کہ آپ نے اپنے گھر کا سارے کا سارا سمان اٹھا کر مخلوق خدا کے لئے وقف کر دیا تھا اور روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ آپ نے ایک شوز شوز یعنی آپ کے جوتے تھے تو ایک جوتہ پہن لیا ایک اللہ کے راستے میں دے دیا ایک اللہ کے راستے میں دے دیا آپ نے اس یہی حال اپنے کپڑوں کے ساتھ کیا اپنی ضروریاتیں زندگی کے ساتھ کیا اور تین مرتبہ ایسا ہوا کہ سارے کا سارا سمان اٹھا کر اللہ کے راستے میں غریب امت کے لئے اور مسکین اور یتیموں کی مدد کے لئے اطا فرما دیا تھا ایک روز کیونکہ آپ کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں پچیس حج پیدل فرمائے تھے پیدل پچیس حج فرمائے تھے اور ان پچیس پیدل حج میں جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس تو ہر طرح کی سواری ہے مال و اسباب ہر طرح کا موجود ہے آپ سواری پہ حج کرنے کیوں نہیں جاتے تو آپ فرمایا کرتے تھے لوگو میں جاؤں مالک اور مولا کی بارگاہ میں اور سواری پہ بیٹھ کے جاؤں تو مجھے اس خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو آپ بے عدوی تصور کرتے تھے کہ میں جاؤں خدا کی بارگاہ میں بڑے کی بارگاہ میں اور میں سواری پر بیٹھ کر جاؤں تو آپ پیدل جایا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں افراد حج کے لیے جا رہے تھے رستے میں جو زادے راہ لے کر گئے تھے مختصر سا وہ بھی سارے کا سارا کہیں گم ہو گیا جب اب سفر جاری ہے خانہ کعبہ کی طرف مکہ کی طرف سفر جاری ہے رستے میں پیاس کی شدت نے تڑپایا بھوک کی شدت نے تڑپایا تو اچانک دیکھا کہ دور ایک جھومپڑی نظر آئی حضرت امام حسن مجتبا اس جھومپڑی میں تشریف لے گئے تینوں صاحب خوبصورت چہروں والے نوجوان چہروں سے نور نکل رہا ہے اللہ کے برگزیدہ بندے محبوب خدا کے محبوب ترین ہستیاں جب وہاں پہنچی جھومپڑی میں تو اندر دیکھا کہ ایک بڑی آبائی مائی موجود ہے کہا امہ جان ہمیں کچھ پینے کے لیے چاہیے امہ جان نے کہا کہ بیٹے بات یہ ہے گھر میں پانی موجود نہیں یہ ایک بکری کھڑی ہے اس بکری کا دودھ آپ دولیں اسے پی لیں حضرت امام حسن مجتبا نے بکری کا دودھ دویا اور وہ دودھ پی لیا جب پی لیا تو اب بھوک کی شدت بھی تھی پوچھا امہ جان کچھ کھانے کے لیے ہے کہا بیٹے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہی بکری موجود ہے آپ اسے ہی زبا کر کے کھا لیں آپ نے اسی وقت زبا فرمایا اس کا کھانا بنایا تینوں نے کھانا سہر ہو کر کھا لیا جب کھا لیا تو بتایا ہم قریشی نوجوان ہیں انہوں نے کہا امہ جان کسی زبقت میں انشاءاللہ ہم آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے آپ چلے گئے آگے تشریف لے گئے حج ادا فرمایا حج ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے آئے اب مدینہ پہنچ گئے تو جب وہ بڑی امائی کا خامد واپس آیا تو اس نے آکے کہا کہ بکری کدھر ہے کہا جی اس طریقے سے تین نوجوان آئے تھے وہ قریشی نوجوان تھے انہوں نے کہا تھا میں بھوک لگی ہے میں نے کہا کھالو وہ ڈانڈنے لگا ناراض ہوا کہ کیا وہ پتہ نہیں قریشی تھے بھی یا نہیں تھے آپ نے ایسے ہی کھلا دیا بارال پھر خاموش ہو گیا معزز ناظرین کچھ عرصہ گزرا اس بڑیہ خاتون اور ان کے خامد پر کوئی مسئیبت آن پڑی وہ پھر اس مسئیبت کو دور کرنے کے لیے مدینہ تشریف لے آئے جب مدینہ تشریف لائے تو اس گلی میں آگئے جس گلی میں حضرت امام حسن مجتبہ کا گھر ہوا کرتا تھا یہ تو وہ ایسا عظیم خانوادہ ہے ایسا عظیم خانوادہ ہے کہ جو کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا احسان نہیں رکھتا معزز ناظرین بات سمجھنے والی یہ ہے کہ پھر کیا ہوا امام حسن مجتبہ گھر سے باہر تشریف لے آئے آپ کی اچانک نظر بڑیہ خاتون پہ پڑ گئی بڑیہ خاتون نے آپ کو نہیں پہچانا حضرت امام حسن مجتبہ نے پہچان لیا اور پہچان کر فرمایا آپ وہ بڑیہ مائی ہیں جنہوں نے حج پر جاتے ہوئے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی آپ یہاں کیوں آئے ہیں اپنا مسئلہ بتایا آپ انہیں گھر لے گئے اور گھر لے جا کر حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہزار بکری اور ایک ہزار درہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے فرمایا آپ نے ایک بکری دے کر ہمارے ساتھ احسان کیا تھا نیکی کی تھی ہماری بوک اور پیاس کو بٹایا تھا اس کے بدلے میں میں آپ کو ایک ہزار درہم اور ایک ہزار بکری دیتا ہوں جب یہ دے دی فرمایا ابھی جانا نہیں ابھی میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی جاؤ وہاں گئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک ہزار درہم اور ایک ہزار بکری عطا فرمائی پھر فرمایا ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہمارے بھائی حضرت جعفر کے پاس بھی جاؤ ان کے پاس گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ہزار درہم اور دو ہزار بکریان آپ کی خدمت میں پیش کر دیں جب خدمت میں پیش کر دیں تو روایات میں آتا ہے کہ پھر وہ اگنیا میں سے ہو گئی تھی وہ امیر ترین گھرانے میں سے ہو گئی تھی آپ کی عبادت اور محبتِ الٰہی کا عالم یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد سے اٹھ کے نہ جایا کرتے تھے اس لمحے اٹھ کے جاتے جب آپ اشراق کے نوافل بھی ادا کر لیا کرتے سورج تلو ہو جاتا اور فجر کی نماز سے سورج تلو ہونے تک آپ مسجد میں جلوہ گر رہتے اور اللہ کے ذکر کرتے رہتے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہتے آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ایک ایک مجلس میں آکے آپ سے حدیث کا علم سیکھا کرتے تھے حدیث کا علم سیکھا کرتے تھے ایک صاحب آ گیا تین مجلسیں ہو رہی تھیں مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آیا اس نے پہلی مجلس میں آکے پوچھا کہ یہ شاہد اور مشہود کا معنی کیا ہے تو جو پہلی مجلس میں بیٹھ کر امام حدیث کا درس دے رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ شاہد کا مطلب جمعہ کا دن ہے اور مشہود کا مطلب یوم عرفہ ہے آپ اس بندے کو تسلی نہ ہوئی پھر جب دوسرے کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی یہی معنی بیان کر دیا اور وہ بندہ سوال کرنے والا تیسری مجلس میں آیا تو تیسری مجلس میں بیٹھے ہوئے عظیم امام وہ امام حسن مجتبہ تھے آپ نے فرمایا ہے پوچھنے والے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے شاہد سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے انہا ارسلنا کا شاہدوں ومبشروں ونظیرہ کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تو تاجدار کائنات اور فرمایا مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کو قرآن مجید کے اندر مشہود قرار دیا ہے تو یعنی دنیا کا کوئی سوال کوئی پریشانی علم کی دنیا میں لے کر آپ کے در پاک پہ آ جاتا آپ کے در پاک پہ آ جاتا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہ واپس لوٹاتے تھے اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نوا سے حضرت امام حسن مجتبہ کی یہ زندگی کے معاف کر دینا اخلاق آپ کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر پھرا ہوا تھا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو زہر پلایا تھا زہر پلایا تھا جنہوں نے اور وہ یزید بن معاویہ کے کہنے پر آپ کو زہر پلایا گیا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے زہر پلایا گیا اور زندگی میں چھ مرتبہ زہر پلایا گیا جب پہلے پانچ مرتبہ پلایا گیا تو اس کا اثر اتنا زیادہ شدید نہ تھا جب چھٹی مرتبہ آپ کو زہر پلایا گیا تو آپ کی انتنیاں تک اندر سے ختم ہو گئی تھی اور آپ کی حالت اور تکلیف میں برا حال تھا اس لمحے ایک روز حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی چارپائی پر سرحانے آ کر بیٹھے سرحانے پر آ کر بیٹھے تو انہوں نے پوچھا بھائی جان آپ مجھے بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں جانتا ہوں کہ مجھے کس نے زہر پلایا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر ان لوگوں سے بدلہ لینے والا ہے اور روایات میں یہ ضرور آتا ہے اور یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس کتاب کے اندر بھی یہ سارے واقعات منشن ہیں لکھے ہوئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں راوی کہ جب آپ کی آپ کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد بقائدہ طور پر بقائدہ طور پر خوشیاں منائی گئیں خوشیاں منائی گئیں یہاں تک کہ عمر بن الہاس نے حضرت امیر معاویہ کو جا کے کہا کہ اس خوشی کے منانے پر آپ کی عمر میں اضافہ نہیں ہو جائے گا آپ کو خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے وہ نواسہ رسول تھے نواسہ رسول تھے اور آپ حضرت امام حسن مجدوان بقائدہ وسیعت فرمائی تھی کہ مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ دفن کیا جائے جب یہ بات یہ وسیعت فرمائی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر شام کے حکمران مجھے وہاں دفن نہ ہونے دیں تو پھر مجھے جنت البقی میں دفن کر دیا جائے معزز ناظرین اور یہ وسیعت اور پیغام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے پہنچایا تھا جب آپ کا وصال ہو گیا تو مروان بن حکم اس کو جا کے کہا گیا کہ بھئی آپ یہاں پر آپ کی قبر انور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ آپ کے مزار انور میں آپ کو دفن کیا جائے لیکن اس نے کہا کہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے اور پھر یہی ہوا اور معزز ناظرین وہاں پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بقائدہ احادیث سنائیں اس کو کہ یہ وہ ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے اس نے آگے سے کہا چھوڑ دو ان احادیثوں کو مجھے ہی احادیثیں سنانے کی ضرورت نہیں ہم ان کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے بارال پھر آپ ہی کی چونکہ وسیعت تھی کہ اگر وہ وہاں نہ کرنے دیں تو پھر مجھے جنت البقی میں دفن کر دیا جائے پھر حضرت امام حسن مجتبہ کو جنت البقی کے اندر دفن کر دیا گیا معزز ناظرین بے شمار واقعات بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو کئی گھنٹے ختم ہو سکتے ہیں دن ختم ہو سکتے ہیں آپ کی فضیلت آپ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا اس حدیث پاک پہ بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس ہستی کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت مولا علی المرتضی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک حضرت امام حسن مجتبہ حضور کی کوپی تھے اور سینہ مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوپی تھے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں سفر سے واپس تشریف لاتے تو آ کر اپنے اس شہزادے کو اٹھا لیا کرتے تھے سینے سے لگا لیا کرتے تھے اور وہ دن بھی آئے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیتے اور اپنی ٹانگوں پہ یوں اونٹ کسی شکل میں آپ آ جاتے اور آ کر اپنے کندوں پر بچھا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے امیرے حسنین کریمین واہ کیسا اچھا اونٹ ہے تمہارا یعنی اپنے آپ کو بچوں کے ساتھ یوں آپ کھل مل کر رہتے کہ اپنا خطبہ تک بھی چھوڑ دیا کرتے تھے ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب حضرت امام حسن مجتبا کو بٹھایا ہے بائیں جانب حضرت امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے اور ہاتھ اٹھا دیئے باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے یاد رکھو نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی نبی جو دعا کرتا ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے اللہ کی محبت کا پرمانہ جاری کر دیا ہے جو لوگ حسنین کریمین کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا تھا ایک روز جب اپنی وراثت کی تقسیم کی باری آئی تو فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے ہیں انہیں اپنی وراثت میں سے کوئی چیز عطا فرمائیں تائیدار کائنات نے فرمایا میرا حسن وہ بیٹا ہے جس کو میں وراثت میں اپنی حیبت اور سرداری عطا کر رہا ہوں اور حسین میرا وہ بیٹا ہے جس کو میں وراثت کے طور پر اپنی جرت اور بہادری اور سخاوت عطا کر رہا ہوں اور پھر اس وراثت کو ان دونوں شہزادوں نے کس طریقے سے سمالا اور امت کے لیے کس طریقے سے یہ شخصیات منارہ نور بنی یہ تختیاں ختم ہوئیں اور کلمدان ٹوٹ گئے پر تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جتنا وقت ذکر ہوتا رہے وہ وقت کم پڑ سکتا ہے ان دونوں شہزادوں کی خوبیاں اور خصوصیات اور آپ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے بس ضرورت اس بات کی ہے جنت ان کے در کی ہے جنت ان کے در کی ہے جو جو ان کے در سے جڑے گا خدا بھی ملے گا محمد مصطفیٰ بھی ملیں گے جنت اور اس کی ساری نعمتیں بھی ملیں گی اور جو کوئی بھی ان کے قدموں سے دور ہے وہ لاکھ عبادات کرتا پھرے حج اذکار تسبیح و تعلیل کرتا پھرے اسے کبھی ایمان کی نعمت کا کی ہلکی سی پھوار بھی نہیں مل سکتی اللہ رب العزت ہمیں ان کے قدموں کے ساتھ جوڑے رکھے اور ان کے نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ محمد عنام مصطفی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ